اسلام علیکم یہ کرونا مرض جو آیا ہوگا ہے اس کے بارے میری آپ سے تین گزارشات ہیں زیادہ غور سے خفص نہیں ہے گا اور اس پر عمل کرنے بھی کوشش کی جائے گا نمبر ایک اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی علامات ہیں کرونا کے بارے میں تو بجائے گھر در کے بیٹھنے سے فوری صورت پر ہسپیٹل جائیں اس کا علاج ستاملے پرسنٹ لوگ اس میں ریکاور ہو جاتے ہیں یہ تسلیح رکھیں اگر آپ گھر پہ رہیں گے تو آپ کے گھر والوں کو خطر ہے آپ کے پروسیوں کو خطر ہے آپ کے میل جول والے لوگوں کو خطر ہے اور آس جو تقریباً ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے وہ تین ہزار مندوں کو افیٹ کرتا ہے تو میربانی کریں اگر علامات ہیں تو ڈرنے کو زور نہیں فوریٹ اور پرسپیٹال جائیں اور آپ کے علاج ہو جائے گا آپ کو کفر ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر والے ہی محفوظ رہیں گے نمبر دو پلیز میربانی کریں گھروں پہ رہیں اب تک جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اٹلی ہو امریکہ ہو یوکے ہو جتنی چائنا ہو اس کا واحد حال ہے فیلحال گھر پہ رہنا لوگوں سے مل جول نہ رکھنا میربانی کریں گھروں پہ رہیں آپ کو اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنے معاشر کو بھی محفوظ کریں نمبر تین آپ نے ایرگرد خیال رکھیں کوئی غریب بندہ ایسا ہے جو دہاڑی دار ہے مزدور ہے جو دہاڑی یا مزدوری نہیں کر پا رہا اس کو کھانا دیں اس کا خیال رکھیں اس کے حال خانہ کا خیال رکھیں اس سے بڑا عجر اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑا صدقہ خیرات اور کوئی نہیں ہے آپ سے ہاتھ باندھ کے بدستہ ریکویسٹ ہے کہ گھروں پہ رہیں اور خاص طور پر اپنے یہ دکھر جو غریب لوگ ہیں جو مزدور لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جرائے خیر دے گا بہفوظ رہے ہیں نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر کرم کرے گا اور ہمیں اس مصیبت سے بہت جلد نجات دے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حملی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ